ایک اور نئے ویڈیو میں پرشو آگا تھے یہ جو ایئر فائیور یہاں پر لگا ہوا ہے اس کے بارے میں کافی سارے ہمارے بھائیوں نے بہت سارے کوسٹن کیے ہیں جہاں پر میں آپ کو ایک ایک کا جواب دوں گا پلس جو میں نے پیمنٹ کیا تھا اس کا بھی پورا حساب دینے بلند کی کافی سارے بھائی نے مطلب ایک بھائی نے تو یہ بھی بولا ہے کہ یہ جو ایئر فائیور لگا ہے اس کا بھائی سترہ سو میں یا پندرہ سو میں کیا سے لگ گیا ویڈیو پر بھیو بڑھانے کے لیے میں نے جو ہے وہ ٹائٹل اور تھم نیل میں پندرہ سو لکھا ہے بھائی ایسا کچھ نہیں ویڈیو بھیو بنانے کے لیے بھائی جو ہم نے ریال جینورن پیمنٹ کیا اس کا سکن سوٹ آپ کو ہاں پر لگا دیں گے تو وہ بھی آپ کو دیکھ رہنا چلو ایک ایک کر کے بھائی ہم پرشنوں پر یہ جواب دیتے ہیں سارے جو بھی ایکسٹر الگ سے پورسٹن میں جواب میں آ رہا ہے ان کا بھی میں جواب دے دوں گا تو سب سے پہلے بھائی پر سنا ہے کہ اس یہ جو سے ہم اور کتنی دے سکتے ہیں کہ ساتھ کنیقشن دے سکتے ہیں ثور SW اس کو تھوڑا سا اس طریقے سے اوپر ہم ڈھکیلتے ہیں تو یہ اوپن ہو جاتا ہے اور آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہو کہ ابھی ہم چار کنیکشن اور دے سکتے ہیں تو چار یہاں پر یہ ایتھرنیٹ پورٹ جو آر جی فورٹی فائب بالے ہیں تو یہاں پر چار اور بھائی پورٹ یہاں پر دیئے گئے ہیں تو ان چار پورٹ میں سے ہم چار کنیکشن اور دے سکتے ہیں تو کچھ یہ اس طریقے سے خس جاتا ہے اور دوسرا ایک بھائی نے بھائی کمنٹ کیا تھا کہ اس کا بھائی سپیڈ بیکار ہے تو ہاں میں مانتا ہوں کہ اس کی سپیڈ جو ہے وہ تھوڑی فلیکچویٹ ہوتی رہتی ہے کبھی کبھار اچھی کاسی سپیڈ ملاتی ہے یہ کبھی بھائی ایئر بادلوں میں یا پھر کبھی رین ہو رہی ہو یا پھر کئی اوپر بادل ہیں تو کئی بار پرولم ہوتی ہے لیکن سپیڈ بھائی یہ جو گیم کھیلتے ہیں وہ ایم بی پی ایس میں یہ لوگ کھیلتے ہیں ایم بی پی ایس اور ایم بی پی ایس میں یہ لوگ گیم کھیلتے ہیں اب یہ لوگ بہت سے��� comentarios غلے ہیں کہ 30 MP逝 کی آپ کو اس پیڈ ملے گی یہ جو سکس نائنٹینین یا پھر فائیو نائنٹینین کا یا چھو парدل میں میں اس کی اندر میں پلس اس یہ جو چھے سو روپے والا پلان ہے عز وجہ اس کے انہ 개인ی اٹرنی پیشنٹ کا جستی اول لگ جاتا ہے تو یہ قریب ہے کہ تیس ایم بی پی ایس کی آپ کو سپیڈ ملے گی یہ جو سکس نائنٹی نائنٹی نائن یا پھر فائی نائنٹی نائن کا یہ جو پلان ہے اس کے اندر میں پلس یہ جو چھے سو روپے والا پلان ہے اس کے انہیں ایٹین پرشنٹ کا جیسٹی اول لگ جاتا ہے تو یہ قریب ساس سو آٹھ سو کا ہو جاتا ہے تو ابھی یہ لوگ بول دیں کہ یہ اس میں ہمیں تیس ایم بی پی ایس کی سپیڈ دیکھنے کو ملے گی لیکن بھائی صاحب یہاں پر اس پیڈ آہ چھے سات ایم بی پی ایس میں ریل میں جاتی ہے باقی کی تو یہ لوگ بیکار میں بولتے ہیں تو اس پیڈ میں ہاں بھائی ایم بی پی ایس کے ساتھ ہم تھوڑا جھول ہے وہ میں مانتا ہوں باقی آپ سو ایم بی پی ایس والا پلان لوگے تھوڑی اس پیڈ آپ کو انکریز ہوتی ہوئی دکھ جائے گی کیونکہ جب ہم اس پیڈ کی سپیڈ چل جاتی ہے فائد جی میں لیکن ایکچوال جو ایم بی پی ایس والی سپیڈ ہے وہ قریب پچیس تیس چالیس ایم بی پی ایس تک ہی جاتی ہے تو سپیڈ کے ساتھ میں تھوڑا جھول جرور ہے تیسرا پرشن بھائی صاحب ایک بھائی نے کیا تھا کہ انہوں نے بولا ہیاری اس اکیس سو اچ کس کا کنیکشن ٹھیک ہے اوپر کے ساتھ میں لیکن بھائی آپ نے پاندہ سوڑ 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 پہ کینسے ہی لگوا لیا یہ تو بتا دو تو بھائی دیکھو اس کے اندر سیدھی سی بات یہ ہے کہ گیارہ سو بیس روپے کا یہ لوگ کودر کا پیمنٹ کرواتے ہیں جو کی پیمنٹ جاتا ہے اوپر ملکہ سیدھا جیو کمپنی کے اندر ملکہ انہیں کے کیو آر پر ہمیں یو پی آی سی ہم پیمنٹ ہمیں کرنا پڑتا ہے تو وہ سیدھے جو گیارہ سو بیس 40 جو روپیس کا پیمنٹ وہ اوپر جاتا ہے باقی کا یہ جو اب آپ کے گھر میں یا تو اکیس و اکیس کا کنیکشن لگ رہا ہے تو اکیس و اکیس میں سے مائنس اگر آپ یارہ سو بیس روپے کرو گے تو باقی جو بچے گا وہ یہ لوگ یہ جو انسٹر کرنے والے ہیں یہ لوگ رکھتے ہیں تو اسی پیسے میں سے ان کو کنیکشن نہیں مل رہے تھے اس کارنے سے انہوں نے پندرہ سو میں کنیکشن لگا دیئے گیارہ سو بیس کا پیمنٹ اوپر گیا باقی کا جو پانچ چھ سو روپیز ان لوگوں نے جو ملب لگانے آئے تھے ان لوگوں نے اپنے پاس ہی اپنا جو خود کے کیو آر پر انہوں نے پیمنٹ کروا لیا تو باقی کا مین پیمنٹ تو گیارہ سو بیس کا جو کی اوپر جاتا ہے باقی لگانے کا یہ لوگ اپنے حساب سے جہاں پر جنسے کنیکشن ان کو مل جاتے ہیں ان کا ٹارگیٹ رہتا ہے دیکھو جو لگانے والے آئے تھے وہ کہیں دور سے نہیں تھے ملہ جان پہچان والے ہی تھے تو انہوں نے جو کنیکشن ان کو بھائی کنیکشن مل نہیں رہتی کیونکہ ان کو پر ڈے کا ایک کنیکشن لگانا تھا اور ان کو یہ ٹارگیٹ تھا دیکھیں بھائی ان کو ایک کنیکشن ملنے رہتے تو انہوں نے ٹرس کو کم کر دیا اور بھائی تھوڑا انہوں نے بولا کہ ہے لگوالوں کنیکشن اس طریقے سے انہوں نے پندرہ سو میں لگائے تو یہ ماکی کا جو payment جو لگانے آئے تھے دو لوگ لگانے آئے تھے تو ان سے ادھا آدھا پیمنٹ کر لیا ہوئے میں ہے تو اس طریقے سے یہ پندرہ سو سترہ سو میں یپنگ شن لگیا ہے ایک کنیکشن لگایا پندرہ سو میں ایک کنیکشن لگایا حضرہ سو میں مہنے دو کنیکشن لگیا ہے سترہ سو میں تو یہ کچھ کہانی ہے کیونکہ جیسے سے ٹائم بڑھتا گیا تو ان کے پاس کنیکشن کے آنے لگے تو انہوں نے اپنی سو دوسروں پر پرائز اور بڑھا دی تو یہ پوری کہانی ہیں باقی اگر آپ سٹی سے ہو تو آپ کو اکیس سو اکیس کا ہی پیمنٹ کرنا پڑے گا آپ گیارہ سو بیس کا آپ سے وہ لوگ پہلے کروائیں گے باقی کا جو پیمنٹ ہے وہ اپنے خود سے کیوار کوڑ میں لے لیں گے تو ایسی کہانی ہے بھائی تو باقی میں میں نے ایسا کوئی باقی میں نے ایسا کوئی ٹائٹل کے لیے یا پر بھیو برانے کے لیے ایسا کچھ نہیں کیا کہ ایک بھائی صاحب نے پرسٹ میں کیا ہے کہ میرا جو گھر ہے اور جو ٹاور کی رینج ہے وہ تین کلومیٹر دور ہے کیا میں لگوا سکتا ہوں کیا ٹھیک طریقے سے چلے گا یا پر نہیں تو بھائی صاحب آپ سے صرف میرا اتنا ہی کہنا ہے کہ چاہے آپ کا جو ٹاور ہے وہ آپ کے گھر سے دو کلومیٹر دور ہو یا پھر پانچ کلومیٹر دور ہو آپ اپنے چھت پر جب آپ لگوا ہوگے تو وہاں پر ٹائپ جی ٹاور آنے چاہیے ٹائپ جی نیٹ برک میں کوئی پرولم نہیں ہو چاہیے اگر ٹائپ جی نیٹ برک نہیں آتے ہیں تو وہ لوگ سیم ہی آہ آپ کا کنیکشن نہیں لگائیں گے لیکن دو تین کلومیٹر کی رینج میں تو آسانی سے آپ کے چھت کے اوپر یا پھر فرسٹ سیکنڈ یا مطلب کہیں پر بھی فائد جی نیٹ برک جرور آ جائیں گے تو آپ کے چھت پر ہی آرام سے بھائی میں نے سنگل آہ فلور پر ہی اپنا یہ سیٹ اپ کیا ہے اوپر کا جو انٹینہ ہے وہ لگوا آیا بھو بھاگی مست فائد جی نیٹ برک آتے ہیں پلس کوئی پرولم ہی نہیں ہے دو سی تین کلومیٹر رینج میرا بھی ہے سیم بلکل تو ماں کی ایسی کوئی پرولم ہے بس فائد جی نیٹ برک آنا چاہیے بس بھائی صاحب نے پرسنی کیا ہے کہ میں نے پچاس روپے سے جو بوکنگ ہے وہ کر دی ہے اب کیا وہ سیدھے لگانے آنگے یا پھر چیک کرنے آنگے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ڈائیکٹر لگانے آ جائیں یا پھر ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ پہلے چیک کرنے بھی آ جائیں کیونکہ پچاس روپے کا آپ کو آپ نے جو پیمنٹ کیا ہے اس کی بدلے آپ اپنے اگر مائی جیو کی باؤچر دیکھو گئے تو ساتھ ساتھ جی بھی آپ کو دو ڈیٹا واؤچر دیکھنے کو مل جائیں گے اور ایک بھائی آپ کو ہو سکتا ہے کہ ریچارج بھی تیز دنوں کا آپ کو ڈائی جی پرڈے والا پلان بھی آپ کو پھر مل جائے اسی پچاس روپے کی بوکنگ کے شارت میں اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھائی دیکھو واؤچر تب کو مل جائیں گے وہ تو ٹھیک ہے لیکن آہ وہ سیدھی آپ کے گھر لگانے ہی سیدھی آپ کے ساتھ لگانے بھی آ سکتی ہیں سیدھا سامان لے کے بس آپ کو گیارہ سو بیس روپے کی پیمنٹ کرنی پڑے گی اس کے بعد مقی کا جو پیمنٹ آبو لوگ خود کروا لیں گے یا پھر ہو سکتا ہے کہ وہ پورا پیمنٹ آپ سے وہ سویم کی کیو آر کوڑ سویم کی یو پی آئی میں ہی ٹانسفر کروا لیں ایسا بھی ہو سکتا ہے بھائی نے پہنچا ہے کہ آپ کا جو آپ کو لگوائے ہیں اس کے بانکس کے اندر هاں سیٹپ بانکس کے اندر ایسی ٹی ای ای آئی کی ویل آتی ہے یا پھر نہیں آتی ہے تو بھا Audi اس کا بریکس بھی کوئی پہت رہتا ہے اس کے اندر ہمیں ای ای ڈی ای ای کی ویل دیکھنے کو مل جاتی ہے ایک ای Midwest کو بھی تیکھنے کو ملٹی ہے جنگ نے کہا ملتی ہے ایک آپ کو ری مورس دیکھنے کو ملے گا سیلر سے دیکھنے کو نہیں ملیں گے پھل ایک باقی اتنی چیزیں رہتے ہیں ہاں لیکن HDMI والا کیبل آپ کو دیکھنے کو ملتی ہے بوکس کے اندر ہی اور اگر آپ کو HDMI کی کیبل نہیں ملی ہے تو آپ ان سے بول سکتے ہیں کہ HDMI کیبل ملتا ہے اور آپ نے مجھے نہیں دی تو ہو سکتے ہیں کہ وہ جو گول کر گیا آپ کو HDMI کی کیبل بھی دیکھ دیں یا پھر آپ کمپلینٹ بھی ڈائیکٹ کر سکتے ہیں باقی بھائی صاحب یہ جو واہر فائل لگا ہے اس کے اندر بھی کئی سارے کے یہاں پر کچھ کنیکشن جو یہ لوگ لگاتے ہیں ملک کی پروڈکٹ بغیرہ ایڈپٹر بغیرہ سام سارے چیزیں رہتی ہیں لیکن ایک چیز تو یہاں پر یہ جو ایڈپٹر ہے یہ کافی بڑا ہے موٹا ہے اس کی جو ویلڈ کوالٹی ہے وہ کافی اچھی ہے پلس اس کی جو ہمیں لائٹنگ دیکھنے کو مر رہی ہے یہ ملک کافی آپ کو یہ بڑا ایڈپٹر دیکھنے کو مر رہا ہے باقی یہ دو جو کنیکشن لگے ہیں ہمارے یا ان کی ایڈپٹر چھوٹے ہیں پلس یہ جو لائٹ ہیں وہ نیچے کی طرف میں دی گئی ہیں تو باقی اس طریقے سے کچھ کنیکشن میں کچھ باکس کے اندر یہ ایڈپٹر چھوٹا بھی دیکھنے کو مل جاتا ہے بس یہی سارے چیزیں باقی کچھ لوگوں کا ایک اور پرشن ہو سکتا ہے کہ بھائی یہ جو کیبل دیتے ہیں یہ جو کیبل جو اوپر سے نیچے کی طرف میں جو کنیکشن کے لیے ہوتی ہے وہ کتنی نہیں دیتے ہیں تو میں نے ان سے پہنچھاتا تھا انہوں نے بولا تھا کہ بھائی ستائیس میٹر کی ہم لوگ کیبل دیتے ہیں باقی جو چیزیں رہتی ہیں وہ آپ کے ڈسٹینس کے اوپر بھی مینٹن کرتے ہیں کہ آپ کہاں سے کہاں تک کا آپ کیبل لگوا رہے ہیں حالانکہ بھی اس میں کچھ ایسا فرقس تو نہیں ہے لیکن انہوں نے ستائیس میٹر کا ہم سے بولا تھا باقی آپ کی کنیکشن کے اوپر یا پھر ہو سکتا ہے کہ یہ زیادہ لمبائی ہے تو آپ کو کیبل کچھ ایکسٹر بھی لگا کے دے دیں اور یہاں پر ایک اور چیز آپ کو دیکھنے کو ملے کی ایک سے دو دن کے لیے آپ کو چونسٹھ جی بی کا آپ کو نیٹ ملے گا وہ آپ جیسے خرچ آپ کا ہو جائے گا تو اس کے دوسرے یا تیسرے دن آپ کو ایک ہزار جی بی آپ کو نیٹ دیکھنے کو مل جائے گا جو کی رینیو ہو جاتا ہے اب ایک ہزار جی بی کے بعد میں کیا چیزیں رہتی ہیں ابھی میں نے بھائی وہ وہ چیزیں ٹرائے نہیں کیے اور میں نے ایک ہزار جی بی ختم کیا ہے ہاں جو چونسٹھ جی بی مجھے دو دنوں کے لیے ملا تھا وہ میں نے ختم کر دیا تھا ابھی ایک ہزار جی بی تو بھائی اس کا تو سو جی بی ابھی ختم نہیں ہوا ہے باقی اس کے بعد کی پروسس کیا ہے رینی ہوگا یا پھر نہیں ہوگا یا پھر کیا کوئی ہمیں آہ ڈالنا پڑے گا اس کے بارے میں ابھی مجھے کوئی انفرمیشن نہیں ہے اس لیے میں آپ سے بتا رہا ہوں ایک اور بھائی پریسن یہ ہے کی کیا یہ جو اوپر جو انٹینہ لگا ہوا ہے ایک سیکنڈ میں آپ کو انٹینہ دکھا دوں یہ جو انٹینہ لگا ہوا ہے کیا یہ waterproof ہے یا پھر نہیں ہے یا پھر over temperature یا پھر water میں خراب تو نہیں ہوگا کیا پھر اس طریقے سے اس میں کچھ production آتی ہے یا پھر نہیں تو یہ جو انٹینہ آپ نے ابھی دیکھا ہے اس کی اندر بھائی کوئی پروڑم نہیں ہے waterproof ہے پلس اس کے اندر میں مطلب کافی اچھی build quality ہے technology کافی اچھے سے use کی گئی ہے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ جو product ہے بھائی وہ کم سے کم آہ سات آٹھ دس ہزار سے کم کا تو یہ product جو انہوں نے سال چیزیں دی ہیں کم سے کم آٹھ دس ہزار سے کم کی تو نہیں ہوگی اور یہ جو انٹینہ ہے وہ waterproof ہے آہ پلس اس کے اندر کے میں نے کچھ ڈسسیمبل ویڈیو دیکھیں تھی تو اس کے اندر بھی کافی اچھی technology use کی گئی ہے بھگی اس کو میں نے یہ جو ip68 والے چیزیں رہتی ہیں کچھ ضبر وجہ لگا جاتی ہے تو proper اس کے اندر سائی چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں فل اگدم کیبل کے اندر سے الگ سے کچھ بولوں کو لگاتے ہیں تاکہ پانی اندر نہ جائے اور بانکہ یہ fully waterproof ہے تاکہ کوئی problem نہ ہو اور بھائی جب اگر اس air fiber کو لے کر کے آپ کا کوئی پریشن ہے تو آپ ہم سے کم سکتے ہیں کیونکہ ہم اس کو regular use کر رہے ہیں ابھی میں نے زیادہ ڈیوائس کم سکم چار پاہ ڈیوائس میں نے کنیکٹ کر کے دیکھے ہیں ایک دام فرس کلاس تیسائیمی پیس کی دارنلوڈنگی سپیڈ آتی ہے پلس اپ لوڈنگ کی میں بات کروں تو اپ لوڈنگ کی سپیڈ کبھی کبھی تیسائیمی کی تیسائیمی تک جاتی ہے بھاکی کبھی کبھی نیچے رہتی ہے تو یہ فلیکٹویشن ہوتی رہتی ہے بھاکی اور بھی بھاکی سارے چیزیں میں آپ کو بتا دوں گا کومنٹ کے مادے میں سے تو بھڑ بھائی اور تھنکس وچنگ ہم ملتے ہیں کسی اور نئے بھوڈے میں بھائی بھائی